دارالخیر فانڈیشن وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومنسار على نهجه واستن بسنته الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین و سامعین آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے دعا کے آداب کیا ہیں ان آداب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا یہ امید رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ جب اپنے ہاتھوں کو آپ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاجات کو رکھیں گے تو ان آداب کی آپ ریائیت کریں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہم جو بھی چیز دنیا کے اندر کرتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں اگر ان آداب کی ایک انسان ریائیت کرے ان اصول اور ذابطے کی وہ ریائیت کرے تو وہ کام بہسن خوبی اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کی یہ کام کا اس کا سمرہ اور اس کا نتیجہ اور بینیفٹ انسان کو بہتر سے بہتر شکل میں ملتا ہے تو ایسے ہی یہ دعا جو عبادت ہے اور جب دعا عبادت ہے اور عبادت کس کے لئے ہونی چاہیے اللہ کے لئے ہونی چاہیے تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کے کچھ آداب ہیں جن آداب کی ہمیں ریائیت کرنی ہے تاکہ ہماری یہ دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو تو دعا کے آداب میں سب سے پہلا آدب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو دعا کے اندر خلوصو للہیت پانی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بینا کی آیت نمبر پانچ میں اشارت فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ یقصو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ غافر کے آیت نمبر چودہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ کو پکاریے اسی کیلئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکاریے اللہ سے لو لگائیے اگرچہ کافر لوگ اس کو نہ پسند کریں تو دعا کا پہلا عدب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو دعا کے اندر خلوص اللہیت ہو حجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کو سمجھا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور صرف دعا ہی میں اخلاص نہیں انسان کے ہر عمل میں جسے انسان انجام دیتا ہو چاہے وہ یہ روزہ ہو نماز ہو زکاة ہو حج ہو صدقہ و خیرات ہو تلاوتِ قرآن ہو ذکر و عذکار ہو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ہو کوئی بھی نیک عمل جسے انسان انجام دیتا ہے اس کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے دوسرا عدب یہ ہے کہ جب انسان دعائیں کرے تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان اوقات میں دعائیں کرے جن اوقات میں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالی انسان کی دعائیں قبول فرمالے ان اوقات میں انسان کو دعا کرنی کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ذکر گزستہ درس میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پر کیا گیا دعا کا تیسرا اور چوتھا عدب یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کر رہا ہو تو دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالی کی حمد و ثنہ بیان کرے اللہ تعالی کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد میں اپنے حاجات اور اپنے ضروریات کو اللہ تعالی کے سامنے رکھے سنن ترمیزی ابو عبد دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3476 چوتیس سو چھیہتر راوی حدیث فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذ دخل رجل فسلا فقال اللہم اغفر لی وارحمنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلتا ایوہ المسلی اذا سلیت فقعت فحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم مدعوه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک صحابی داخل ہوئے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالی میری گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالی میرے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نماز پڑھنے والے تو انہیں جلدی کی تو انہیں اجلت سے کام لی جب تم نماز پڑھ لو نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھو تو تم اللہ کی حمد و ثنہ بیان کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ کی بزرگی بیان کرو جس کا وہ اہل ہے جس کا وہ مستحق ہے اللہ کے شایہ نشان اللہ تعالی کی بڑائی کبریائی بزرگی بیان کرو اور پھر میرے اوپر درود بھیجو پھر تم اللہ تعالی سے دعائیں کرو تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے تیسرا اور چوتھا آدب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اللہ سے دعائیں کرے اللہ کے سامنے اپنی حاجات و ضروریات کو رکھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنہ کبریائی بزرگی بیان کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد منہ حاجات و ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھے دعا کے آداب میں سے چوتھا آدب یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو دعا کرتے ہوئے انسان اجلت اور جلبازی سے کام نہ لے دعا کرنے میں اجلت اور جلبازی نہیں ہونی چاہیے صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر چھہجار نو سو چھتیس سی سکس نائن تھری سکس راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا يستجاب للعبد بندے کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتوں کو کٹنے کی دعا نہ کرے یا یہ ہے کہ دعا میں اجلت اور جلبازی نہ کرے جب تک انسان کسی گناہ کی کسی رشتوں کو کٹنے کی یا دعا میں اجلت اور جلبازی نہیں کرتا ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استعجال کیا ہے دعا میں اجلت کیا ہے دعا میں جلبازی کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہہ دیتا ہے قَدْ جَعَوْتْ فَلَمْ أَرَى يُسْتَجَبْ لِي میں نے دعا کی میں نے دعا کی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے يَسْتَحْسِرُ اِنْ دَذَلِكْ دعا کرتے کرتے انسان چھک ہار جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دعا کے آداب میں سے پانچوہ آدم یہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے اجلت اور جلبازی سے کام نہ لے اور اسی لیے اس سسرے میں آپ کے سامنے میں مصند احمد کی حدیث جو گیارہ ہزار ایک سو تیسس نمبر کی حدیث ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی تین شکلیں ہوتی ہیں دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں یا تین شکلیں جسے آپ کہہ لیجئے اور آبی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعات فرمایا ما من مسلم یدعو بجعوة ليسا فيها اثم ولا قطیئة رحم الا آطاہ اللہ بیها اہد ثلاث اما عن یعجل له دعوته و اما عن یددخرها له في الاخرہ و اما عن یسرف عنه من السوء مثلها اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعات فرمایا کہ جب ایک مسلمان بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے کسی گناہ کی یا رشتوں کے کاتنے کی دعا نہیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے لیکن وہ دعا اس کی کسی گناہ کے کام کے لیے یا رشتوں کے کاتنے کے لیے نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتا ہے یعنی دعا کی قبولیت کی یہ تین شکلیں ہوتی ہیں تین شکلیں کیا ہیں اما عن یعجل له دعوته ایک تو یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں اجلت کر دے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے جس چیز کی وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے جل ہی دنیا میں وہ چیز دے دے مثال کے طور پر ایک انسان کسی بیماری کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بیماری دور کر دی اور اسے اس بیماری سے شفا دے دی تو یہ ہے اس کی دعا اللہ تعالی نے جلد ہی پوری کر دی اس کی دعا قبول فرما لی یا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس کے لیے آخرت میں بطور زخیرہ اللہ تعالی اس جیس کو جمع کر دے یعنی جو چیز دنیا کے اندر مانگ رہا ہے جس چیز کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ چیز نہیں مل لی ہے بلکہ اللہ تعالی یوم آخرت کے لیے بطور زخیرہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالی نے جمع فرما دیا ہے دوسری شکل دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے تیسری شکل وَإِمَّا أَن يُسْرَفْ أَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَهَا کی اسی کے مثل کوئی مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے ٹال دیا گیا آپ یوں سمجھیں کہ انسان دنیا کے اندر کسی خاص چیز کے لیے دعا مانگ رہا تھا اس سے وہ چیز نہیں ملی آخرت کے لیے بھی اللہ تعالی نے زخیرے کے طور پر وہ چیز جمع نہیں کی ہے بلکہ دنیا کے اندر کوئی بڑی مصیبت کوئی پریشانی کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی تھی اور جو دعا مانگ رہا تھا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس سے وہ مصیبت ہٹا دی مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان فوری ویل گاڑی میں بیٹھا چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اچانک گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی حادثے کا شکار ہو گئی کار میں جتنے بھی لوگ تھے آنسپارٹ سب کے سب موت پا گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ایک انسان جس کی زندگی باقی تھی اس کی موت ہو نہیں ہوئی دیکھنے والے جب گاڑی کو دیکھتے ہیں تو حیران نہتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ایک انسان یہ زندہ کیسے بچا جبکہ گاڑی کنڈیشن یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی کو جیسے بھنگار کی شکل میں اس کو توڑ موڑ دیا گیا اس کے اندر ایک آدمی بچا کیسے تو یہ کیا چیز ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی تیسری شکل کی کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی موت کو اپنے آنکھوں میں دیکھا لیکن اللہ تبارک تعالی نے اس دعا کی وجہ سے اسے موت کے موہ سے نکال لیا اور اس کو زندگی بخص دیا تو یہ ہے دعا کے آداب میں سے پانچوا عدب یہ ہے کہ دعا کرنے میں انسان کو اجلت اور جلبادی سے کام نہیں لینا چاہیے دعا کا چھٹھا عدب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالی سے دعائیں کرے تو اللہ کے اسمائے حسنہ جو اچھے نام ہیں ان اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے انسان اللہ تبارک تعالی سے دعائیں کرے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اسی ون ایٹ زیرو اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو اللہ کو ان اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکارو اللہ سے دعائیں کرو جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو جب اللہ تعالی کے سامنے اٹھائیں تو آپ کہیں یا رحمان یا رحیم اے اللہ تعالی تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں یا غفار اے اللہ تعالی تو گناہوں کو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اللہ تعالی میری گناہوں پر پردہ ڈال دے میری گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو مجیب ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اللہ تعالی تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا ستار اللہ تعالی تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے میری گناہوں پر پردہ ڈال دے اس طریقے سے اللہ تعالی کے جو اچھے اچھے نام ہیں جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کے سامنے اٹھائیے تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالی سے دعائیں کیجئے اسی طریقے سے دعا کے آجاب میں سے ایک ساتویں عدب یہ ہے کہ جب انسان دعائیں کرے تو دعائیں قبلہ رخ ہو کر کے کرے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 3960 راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ قابہ کی طرف کیا اور یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیا تو دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں کرے دعا کا ساتویں عدب یہ ہے کہ جب انسان دعائیں کرے تو دعائیں کرتے ہی انسان کو اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھانا چاہیے سنن ترمیزی ابواب الدعوات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3556 3556 راوی حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہی اذا رفع ایدیہ علیہ ان یردہما صفرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا رب انتہائی باہیا اور سخی ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی شرم والا ہے اور بڑا ہی سخی ہے اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ شرم کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے تو اپنے بندے کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کھالی واپس لوٹا دے نامراد و ناکام اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے اللہ کو شرم آتی ہے اس حدیث کو اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع تیرہ سو بیس میں صحیح قرار دیا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دعائیں کرے تو دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے نوہ عدب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے تو یہ ہے کہ نہایت ہی آجزی انکساری اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے سورة العراف آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اُجْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرْعُ وَخُفِيَةِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہیے گریہ وزاری کرتے ہیے اور چُبکے چُبکے اپنے رب کو بکارو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ اللہ تعالیٰ حس سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے تو دعا کے عذاب میں سے یہ نوہ عذاب یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو نہائی تھی آجزی سے انکساری کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو امید سے لو لگاتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان کا مومن کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے تو اس عدب کی ریائت کرتے ہوئے انسان اللہ سے دعائیں کرے دعا کے آداب میں سے دسویں عدب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے دعائیں کر رہا ہو تو دعا کے قبول ہونی کی وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے یقین رکھے کہ جس رب کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو رب مجھ سے وعدہ کرتا ہے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں مجھ سے ماغو میں تم کو دینے والا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو ہم اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں میرا رب مجھے نامراد واپس نہیں کرے گا میرا رب میری حاجات کو ضرور پوری فرمائے گا اس بات کا انسان کو پورے طور سے یقین ہو سنن ترمیزی ابو ابو الدعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3479 راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ادعوا اللہ وانتم مؤقنون بالعجابة وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعا ام من قلب غافل اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم مؤقنون بالعجابة تم اللہ سے دعائیں کرو اس حال میں انتم دعا کی قبول ہونے کی پورے طور سے یقین رکھ رہے ہو تمہارا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دل سے جو دل غافل ہو سست ہو ایسے دل سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے کتنے لوگوں کو دیکھئے آپ ابھی تو محجدیں بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لیکن جب محجدیں لاک ڈاؤن کے بعد پھولیں گی یا اس سے پہلے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ انسان دعائیں کرتا ہے اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے لیکن دعا کرنے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ کبھی اس کی آنکھ پنکھے پر ہوتی ہے یا دیوال کے ڈیکور پر ہوتی ہے یا دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے یہ چیزیں کیا ہیں اور ابھی ہاتھ اٹھایا کہ ایک منٹ نہیں ہوئے فوراں اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیرا اور چلتا بنا تو یہ دعا کیا ہے یہ غافل دل ہے سست دل ہے جو ایک فارمنٹی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ہاتھ کو اٹھائیں اور دو چار جملے زبان سے کہیں اور چلتے بنیں تو یہ دعا میں سستی ہے لا پرواہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا ہے تو جب انسان دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا یہ ایک عدب ہے کہ اس کی رعایت کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک بارہوہ آدب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کسی چیز کو مانگے تو انسان تین بار مانگے سنان ترمیدی ابواب صفت الجنہ حدیث نمبر 2572 اور اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث عنہ سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا من سعل الجنہ ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجیرہ من النار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال تین بار کرتا ہے تو جنت یہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے اور جو انسان جہنم سے تین بار پناہ چاہتا ہے تو یہ جہنم کہتی ہے اللہم اجیرہ من النار کہ اے پروردگار عالم اپنے اس بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے اس بندے کو نجات دے دے تو یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہو اس تین بار کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ماغتے تو تین بار دعا کرتے تھے اور جب ماغتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار دعا ماغتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ون سیون نائن فور سترہ سو چہوراننبے تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دعائیں کر رہا ہو اللہ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو پھیلا رہا ہو اللہ کے سامنے اپنی ہاجات اور اپنی ضروریات کو رکھ رہا ہو تو یہ ہے کہ جس چیز کا سوال کر رہا ہو اسے تین بار اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنایا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیو آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں دعا کے چند جو اہم آداب تھے وہ تمام آداب تقریباً بارہ سے تیرہ کی تعداد میں وہ پہنچتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن وقت کی ریایت کرتے ہوئے ہم نے ان چند اہم آداب کو آپ کے سامنے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جب بھی آپ دعائیں کریں گے تو ان آداب کی آپ ضرور ریایت کرتے ہوئے دعائیں کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے کسی شاعر نے کہا ہے کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی ہاں مگر یہ لازم ہے ماغی قرینے سے ماغنے کا سلیقہ ہو ماغنے کا انداز ہو دعا کے آداب جو ہیں ان آداب کی ریایت کرتے ہوئے آپ دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ